دوست بولتے ہیں کہ ہمارا موتیا کا پلانٹ فلاورنگ دیتا ہے اس کے بعد اس پر فلاورنگ نہیں آتے تو اس کی ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ موتیا کی پروننگ نہیں کرتے موتیا کی پروننگ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنی ہوتی ہے جیسے ہی آپ کے موتیا کا فلاورنگ سیزن ہتم ہو تو آپ اس کو نیچے سے رکھے کار دیں سارا ہی کار دیں یہ دیکھیں میرا یہ موتیا کا سٹم دیکھیں کتنا موٹا ہے اور یہ تقریباً دو دائی فٹ اوپر تھا میں نے اس کو سارا ہی کار دیا ایک فٹ تک رکھ اس کی ساری برانچز کو میں نے پرون کیا تھا اور الحمدللہ اب اس نے سپراؤٹنگ بھی سٹارٹ کر دیا اور اب اس سپراؤٹنگ کے ساتھ ہی زیادہ فلاورنگ پہ بھی آئے گا جتنا اس کو کٹیں گے یہ اتنی زیادہ مچور بنچز نکالے گا اور ان پر فلاورنگ کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوئے گی اور فریکنس بہت زیادہ دے گا فلاور جو تھوڑا سا سائز میں بڑھا کرے گا تو ٹائم ٹو ٹائم موتیا کی پروننگ کرنا بہت ضروری ہے پڑھنا آپ کے موتیا کا پودا ایک دفعہ فلاورنگ کرنے کے بعد کافی ٹائم لے جائے گا دوبارہ فلاورنگ کرنے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی اب تک لیتے ہیں ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ